موسیقی نحمده نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحل الاغدتم من لسانی یفقه خلی آج ہم اللہ کے نام سے درس خوران میں سور بخرہ کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے سب سے پہلے اس کا مقام نزول کیا ہے آیات اور رکوع کتنے ہیں نام رکھنے کی وجہ کیا ہے اور سور بخرہ کی فضلت اس کے بعد ہم ترجمہ اور تفسیر کریں گے یہ صورت مدنی ہے یعنی حجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی گرچہ اس کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی ہیں مگر وہ بھی باستلاح مفسرین مدنی کہلاتی ہیں اس صورت میں فورٹی رکوع ٹو ایٹی سکس آیتیں ہیں اس کا مشہور نام سور بخرہ ہے بخرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں اس سورے کے آٹھویں رکوع میں بنی اسرائیل کے تعلق سے گائے کا ایک واقعہ مذکور ہے اسی مناسبت سے اس کا نام سور بخرہ پڑ گیا ترتیب کے اعتبار سے نمبر دو پر ہے اور نزول کے اعتبار سے ایٹی سیون نمبر پر ہے مکی صورت سور فاتحہ جو ہم پڑھ چکے اب مدنی صورتیں اس میں چار شامل ہیں سور بخرہ، آل امران، سور نسا اور سور مائدہ یہ جو ہے پہلا گروپ ہے قرآن حکیم میں مدنی صورتوں میں سب سے بڑا ہے اور مکی گروپ جو تیسرا ہے وہ سب سے بڑا ہوگا جو تقریبا سیون اینڈ اہیف پاروں پر مشتمل ہوگا وہ مکی فورٹین صورتیں ہیں سور یونس سے شروع ہو کر سور مومنون تک یہ سب سے بڑا مکی صورتوں کا گروپ ہے لیکن اس اعتبار سے مدنی صورت میں سب سے بڑی قرآن کریم میں یہی چار صورتیں ہیں کہ اس جگہ ایک جا آ رہے اس اعتبار سے اس کا ایک خصوصی مقام اور خصوصی اہمیت ہے یہ جو چار مدنی صورتیں ہیں وہ دو جوڑوں کی شکل میں ہیں سور بخرہ اور آل امران ایک جوڑا ہے سور نسا اور سور مائدہ یہ دوسرا جوڑا ہے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ دو جوڑوں کی علامت کیا ہے پہلی دو صورتیں حرف مقدعات علیف لام مین سے شروع ہوتی ہیں سور بخرہ بھی اور سور آل امران بھی اس کے بعد دوسرا جوڑا یعنی سور نسا اور سور مائدہ بغیر کسی تمہید کے بغیر مقدعات کے براہ راست شروع ہو جاتی ہیں مکی اور مدنی صورتوں کا فرق مکی اور مدنی صورتوں میں طرز بیان میں معنی اور مزامین وغیرہ کے لحاظ سے کافی فرق ہے مثلا مکہ مکرمہ میں جو آیات اور جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں زیادہ تر اصول اور قلیات دین کا بیان ہے توحید رسالت اور آخرت جیسے بنیادی عقائد پر زیادہ زور دیا گیا ہے مدنی صورتوں کے مقاتب اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ اور مسلمان تھے اس لئے ان میں ان کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے اکثر مقامات پر خران مجید کو سابخہ آسمانی کتابوں کا مصدق بتایا گیا ہے سابخہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان کے بارے میں مسکورہ پیشنگویاں یاد دلائی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ تورات و انجیل پر ایمان رکھنے کا تخاظہ یہ ہے کہ قرآن پر پورا پورا ایمان لائے جائے سور بخرا کے فضائل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو خبریں نہ بناو یعنی ذکر و تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو جیسا کہ خبریں خالی ہوتی ہیں بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سور بخرا پڑھی جاتی ہے سور فاتحہ میں بندے نے اپنے رب سے ہدایت کی دعا کی تھی الف لا میم سے ون ناس تک گویا اسی دعا کا جواب ہے جو سراسر ہدایت ہے اور قرآن پاک کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے یہ صورہ قرآنی تعلیمات کا خلاصہ ہے احکام شریع کا تعرف ہے توحید کے رموز کا مرکز ہے رسالت کے فیوز کا مغزن ہے اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے مثل رہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوہان سے تعبیر فرمایا حقیقت یہ ہے کہ شریعت کے متعلق احکامات خواہ ان کا تعلق اعتخادات سے ہو یا عبادات سے یا ازواجی زندگی سے اخلاق و تصوف سے سب کا ذکر اس صورت میں اجمالن کر دیا گیا ہے یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا اور اس کی تنظیم و تربیت کے لیے اللہ کے عطا کیے ہوئے خواہیت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خابل اتباع ہو سکتے تھے سور بخرا کو سب سے بڑی صورت ہونے کے اعتبار سے خوران کا بلند حصہ فرمایا اس اعتبار سے بھی کہ اس میں احکام کثیر تیداد میں مذکور ہیں اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں جہاد کا حکم ہے جس سے رفعت اور بلندی حاصل ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے اور قرآن کا بلند حصہ سور بخرا ہے اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے وہ آیت القرصی ہے جس گھر میں پڑھی جائے گی اس میں سے شیطان ضرور بھاگ جائے گا سورت کی ابتداہی میں تین خسم کے لوگوں کا بیان ہے مومن، کافر اور منافق لیکن در حقیقت یہی سے اخائد دے اسلامی کی تعلیم مومن، کافر اور منافق کا فرق نمائع کیا جاتا ہے بندہ مومن جو طالب حق ہے کافر و منافق کی کیفیات سے ہوشیار رہے اور جن امور کی طرف اسے ہدایت کی گئی ہے ان پر خائم ہو جائیں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سور بخرا کی آخری دو آیتیں پڑھنے گا تو وہ ناگہانی آفاز سے محفوظ رہے گا چونکہ مسلمانوں کو اپنی مدنی زندگی میں سب سے پہلے یہودی سے دوچار ہونا پڑا اس لیے صورت میں یہود کی کیفیات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اس لیے بھی کہ امت مسلمہ ان باتوں سے ہوشیار رہے جو قوموں کی تباہی کا باعث ہوتی ہے اور سمجھ لیں کہ ان میں سب سے بڑی چیز نفاق ہے مزامین وہ مسائل کے اعتبار سے بھی سور بخرا کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سور بخرا میں ایک ہزار حکم اور ایک ہزار نہیں اور ایک ہزار حکمتیں ایک ہزار قبر اور قصے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروخ آزم رضی اللہ تعالی عنہو نے جب سور بخرا کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو ان کی تعلیم میں بارہ سال خرچ ہوئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے یہ سورت آٹھ سال میں پڑھی اسی لئے سور فاتحہ کے بعد پہلی سورت سور بخرا رکھی گئی اور اس کو زالکل کتابو سے شروع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس سراطم مستقیم کو ڈھونتے ہو وہ یہ کتاب ہے سور بخرا میں اول ایمان کے بنیادی اصول توحید، رسالت، آخرت، اجمالی طور پر اور آخری سورت میں ایمان مفصل بیان فرمایا گیا ہے اور درمیان میں ہر شعب زندگی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح ظاہر و باطن کے متعلق ہدایات کے بنیادی اصول اور ان کے ساتھ بہت سی جزائیات بیان ہوئی ہیں اب سور بخرا کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کریں گے آیت نمبر ون بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں بہت مہربان یہ حروف مقدعات میں سے ہیں قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں انہیں حروف مقدعات کہتے ہیں اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ان حروف کے معنی اللہ تعالی اور رسول اللہ ہی جانتے ہیں آیت نمبر دو یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں خران مجید شروع ہی میں اپنے متعلق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کلامِ الٰہی ہے اور اس لیے ہر خسم کے شک وہ شبے سے پاک ہے اس دعویٰ کے ثبوت میں خران خود اپنے ہی کو پیش کرتا ہے خران کی زبان کی فصاحت و بلاغت اور اس کے مزامین کی صداحت جامیت اور آئندہ ہونے والے واقعات کی اطلاع اس عمر کا کھلا ثبوت ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ تعالی کی نازل کی ہوئی ہے خدل المتقین یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے سور بخرا میں دوسری جگہ دعوت عام ہے ہر انسان کو خران نے حق کی دعوت دی ہے اور بار بار سمجھایا ہے اور دلائل پیش کیے ہیں جن کو سامنے رکھ کر تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا بھی ہدایت پر آ سکتا ہے لیکن اس سے وہی لوگ نفع حاصل کرتے ہیں جو اپنے اقل وہ فکر کو استعمال کر کے حق قبول کرتے ہیں اور یہ تیگ کر چکے ہیں کہ ہمیں گمراہی میں نہیں رہنا اور شرک وہ کفر سے بچنا ہے آیت نمبر تین جو بے دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز خائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں جو اس کتاب کے وحی الہی ہونے پر یقین رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق مانتے ہیں آپ کے فرمانے پر ان تمام حقائق پر جو نظروں سے اونچھل ہیں ایسا یقین رکھتے ہیں گویا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز خائم کرتے ہیں پابندی کے ساتھ اور اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ روزی غزہ اور مال وہ دولت ہی پر موقوف نہیں بلکہ جو کچھ اللہ تعالی نے علم ہنر وغیرہ ان کو عطا فرمایا ہے اس میں دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں آیت نمبر چار یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں جو کچھ کے اے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا یعنی قلام اللہ اور وحیع الہی اور اس پر بھی جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی ان کتب اور صحیفوں پر جو پہلے پیغمبروں پر اتارے گئے اور وہ لوگ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں آیت نمبر پانچ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاں پانے والے ہیں یہی وہ عقیدہ تھا جس پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا پاک باز معاشرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی صورت دیکھ کر چال چلن دیکھ کر لوگ دل و جان سے اسلام کے گرویدہ ہو جاتے تھے یہ پانچ آیتیں مومنوں کے بارے میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایمان والے ہیں جو بامراد ہیں اور سب سے بڑی کامیابی ایک مومن کے لیے اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کامل کامیابی نصیب فرما اور ایمان پر قائم رکھ اور ایمان پر خاتمہ فرما اور روز خیامت اپنا سایہ نصیب فرما جب اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا آمین یا رب العالمین سبحانہ رب کا رب العزتی امہ یا سفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی